ہلو گئیل السلام علیکم ویلکم چوور چینل فانٹیاری اگشال دوستو میرا نام علی حیدر ہے اور میرا نام عمر ہے میرا نام وکار اور میرا نام علی رضا دوستو آج کی ویڈیو یارو تھوڑا بہت مزاق پہ ہونے والی ہے شاید پاکستان کے بارے میں ٹائٹل ہے پاکستان بنا قبرستان امران خان ارسٹ ہو گیا یہ ملو روسٹنگ کے شاید میمز وغیرہ بھی ہیں تو تھوڑا بہت کومیڈی بھی ہوگی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پاکستان قبرستان کیسے بنا ہمیں تو نہیں لگتا پاکستان بنا پاکستان دو یارو ایسے ہو بھی نہیں لگتا لیکن ویڈیو دیکھتے ہیں پھر پتا چلے چلو آمرو بھائی جب پاکستان بنایا ہے تو اس کی عبادی چالیس کروڑ تھی آج بائیس کروڑ ہے چالیس لاکھ چالیس لاکھ پاکستان کی عبادی چالیس بلین تھی یہ سر پھر پاگل ہو گیا اور آج پہنچ گئی ہے دو سب بیس بلین ارے کیا کیا کروں نے اس کا کیا کروں بھائی لو کٹوڑا کھان دماغی سنتولن تو پہلے ہی کھو چکا تھا اب پوری طرح بابلا ہو گیا ہے اور بابلا اس قدر یہ بندے نے ستہ میں آنے کے لیے پاکستان میں گرہی یوتی چھڑ دیا ہے اور جیسے ہی عمران خان سمرتھکوں کو پولیس نے پیلنا شروع کیا پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آگے لیا بھائیر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ زندہ قوم ہے اب یہ ہم کونسا کہہ رہے ہیں کہ یہ مری ہوئی قوم ہے چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تو زندہ قوم ہی ہوگی کوئی جانبیز تھوڑی کوئی اکل ہے آپ کے بات بھائی قطرہ خان کا کیا ہے پورا ملکی تبھا کیوں نہ ہو جائے پر خود کی گرفتار ہی نہیں ہونی چاہیے جب جب پولیس قطرہ خان کو گرفتار کرنے آتی ہے تب تب قطرہ خان اپنے محلہ سمرتھکوں کے پرکھے میں دوبک جاتا ہے اور ادھر اس کی محلہ سمرتھک عمران صاحب تک جانے کے لیے ہمارے سوکے گزرنا پڑے گا مالے آر مک ملیں گے اور جب پولیس نے اُلٹا انہیں ہی گھسیٹنا شروع کیا اور بھائی کٹرہ خان سمرتھکوں کی بکچو دی دیکھو بندے پہلے پاکستان میں جا رہے ہیں پہلنے والی خود پاکستانی پولیس ہے لیکن اس کے باوجود بھی بندوں کا کہنا ہے ہاں پولیس دلی کی ہے پیچھے بائٹ پر جا رہاں بندہ ہریارا کا ہے پانی کی بوتل انڈیا ریلوے کی ہے ہیس پر لگا ماسک گاجی آوات کا بنا ہے ارے تمہاری بہن کا پور کی ماروں خود سے خود کا ملک بھوکنے میں لگے ہوئے ہو پھر بھی بے مطلب بیچ میں کس کو لانا ہے انڈیا کو یہ انڈیا سے بھی خود بلا لیں گے خود کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر انڈیا کی فوج ہوتی تو یہ چلاتے ہوئے بھاگتے نظر آتے پاکستان ہے پاکستان ہے بھائی کٹرہ خان نے ملک کا یہ حال بنا دیا ہے کہ جس پولیس اور آرمی کی تاریخ میں پور کی کل تک پھٹے جاتے تھے آج اسی پولیس آرمی کی پھارنے میں لگے ہوئے ہیں یہاں تک کہ پولیس اور فوج کو سڑکوں پر گھسیٹ گھسیٹ کر پیلا جا رہا ہے لیکن خود سے اتنی تباہی مچانے کے بعد بھی کٹرہ خان کا کہنا ہے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے پر تباہی کی اور لے کر کون جا رہا ہے کٹرہ خان یہ نہیں بتائے گا بندہ آگ دن اپنے سمرتکوں کو ملک پھوکنے کے لیے اکساتا رہتا ہے اور جب اس کے سمرتک تباہی مچانا شروع کر دیتے ہیں تو بندے کا کہنا ہوتا ہے جو باہر لڑکے ہیں یہ میری نہیں سن رہا ہے وہ اب میرا کوئی کنٹرول ان کے اوپر نہیں ہے اور بھائی اس کا یہ پہلی با نہیں ہے اس سے پہلے بھی بندہ جیل بھرو تحریک کے نام پر گرامہ کر چکا ہے اور جیسی میں آپ کو سگنل کروں گا تو سارے ہمارے لوگ نکلیں گے اور ہم اپنی جا کے گرفتاریاں دیں اور ادھر میں ملان خان سمرتک اور اب بات کریں گے جیل بھرو تحریک ٹی ٹی آئی کارکونام گرفتاریاں دیے بغیر واپس روانہ ہو گئے ہیں بھائی ایسا بھی نہیں ہے کہ کٹرولان خان سمرتک گرفتاری دینے ہی نہیں پہنچے بھائی بلکل پہنچے لیکن پلطان میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جیل بھرو تحریک صرف نارو تک ہی محتوط رہی کھراڑیو نے پولس کی گاڑیوں میں سوار ہو کر بس سلفیاں بنوائی اور گھروں کو چلتے بنے بھائی کٹرولان خان سمرتکوں کا کیا ہے شانتی پوروہ گرفتاری دینے کے لیے ایک بندہ آگے نہیں آیا لیکن اگر ملک میں تواہی کا منجر لانا ہوتا تو سارے کے سارے روڈوں پر آگے نظر آتے اور یہی کارن رہا کہ اپنے سمرتکوں کی جیدہ سے جیدہ گرفتاری دینے کے لیے کٹرولان خان کو اپنی پارٹی کے نیتاؤں کو گرفتار کرانا پڑا تاکہ نیتاؤں کی گرفتاری دیکھ کر سمرتک بھی گرفتاری دیں جس میں سب سے پہلا نمبر آیا شاہ محمود قریشی کا اور جب پولیس نے قریشی کو پیلنا شروع کیا اس کے بعد امنان خان پارٹی کے دوسرے نیتاؤں پی ٹی آئی رہنما آزم سواتی نے کہا ہے کہ وہ شاہ محمود سے ملنے جیل گئے لیکن انہوں نے وہاں گرفتار کر لیا گیا انہوں نے کہا کہ میرا نام تو جیل بھرو تحریکی ویٹنگ لسٹ میں تھا اور میں تو شاہ محمود قریشی سے ملنے آئے تھا یہ تو موتے لگا سا بھائی کچھ نیتاؤں بیماری کا بہانہ بنا کر اندرگرانڈ ہو گئے کچھ نیتاؤں پولیس بین کے ساتھ فوٹو کھچا کر بھاگتے نظر آئے اور جو ایک دو نیتاؤں پولیس کے ہتے چڑ گئے ان کی جیل میں جم کر پیلائی ہوئی اور جب کٹوڑا خان نے دیکھا کہ اس کی پارٹی کے نیتاؤں کو جیل میں پیلا جا رہا ہے کوئی نیتاؤں گرفتاری دینے کو تیار نہیں تو بندے نے ڈیسائٹ کیا ملتان میں رہنما نہیں صرف کارکنان ہی جیل بھریں گے بھائی جیسے ہی عمران خان سمرتکوں کو یہ خبر ملی کہ پی ٹی آئی کے نیتاؤں نہیں صرف سمرتک ہی گرفتاری دیں گے تو عمران خان کے بچے کچھ سمرتک بھی عمران خان کی رہائشگاہ زمان پارک کے باہر لگے کیم سمیٹ لیے گئے ہیں کارکن بھی گھروں کو لوٹنے لگے ہیں اور جب کٹورا خان کو لڑا کہ جیل بھرو تحریک پوری طرح پھیل ہو چکی ہے تو آخر کار بندے نے فیصلہ کیا آج کے فیصلے کے بعد جو ہم نے جیل بھرو تحریک تھی اس کو ہم نے اب ختم کیا بھائی جیل بھرو تحریک دن سے شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ ہی دنوں میں ختم مطلب پولیس گرفتار کرنے کے لیے کٹورا خان کو ڈھونڈ رہی تھی اور کٹورا خان گرفتاری کے لیے آگے کسے کر رہا تھا اپنے سمرتھکوں کو جیسے ایف آئی اور کٹورا خان پر نہیں سمرتھکوں پر کاتی گئی ہوں اور اب جب بندے کو کوٹ پیس ہونے کو کہتی ہے تو بندہ بہانہ کیا بناتا ہے بھائی اور اس بندے کی جان کو خطرہ ہو گیا اور کل تک یہی بندہ کہتا پھرتا تھا مطلب گھٹے تو پھٹے لیکن بکچو دی نہ گھٹے یہی حساب ہے کٹورا خان کا بندہ خود اپنے گھر میں دوبکر بیٹھا رہتا ہے ویڈیسی میڈیا کو انٹرویو دے دے کر خود پاکستان کی دھجیاں اڑاتا ہے اور پھر یہ سب چھتیا پا کرنے کے بعد بندے کا کہنا ہوتا ہے ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح مزاق وڑا ہے پاکستان کا چالہ تم تو پورے ویسو کے لیے مزاق بنے ہوئے ہو بھلے ہی تم خود سے پاکستان کی تاریخ میں کتنے بھی پھٹے جاؤ لیکن سچا یہی ہے کہ پاکستان پر دوستوں آج کے لیے وہ ستنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بھائی صاحب اس بھائی صاحب نے دو عمران خان کو مطلب ایکسپوز ہی کر دیا اور ساتھ میں اس کے جو فالوورز ہیں جو بولتے ہیں ہم ٹائگر فورز ہیں یہ وہ عمران خان کے لیے جان بھی دے دیں گے عورتے بھی لیکن جب ٹائم آیا امتیان کا تو بھائی سیل فیاں لکاتے ہیں بھائی گھر جاتے ہیں جیل نہیں جائیں گے بھائی مجھے مزا آیا جب پرائیم منسٹر کے کہنے پر جو وہاں کے جو ان کے میمبران تھے پارٹی کے وہ گئے جب ان کو پولیس نے بیلنا شروع کیا تو وہ بھائی میں ملنے گئے آوازا شاہ محمد قریشی ڈر کے مارے جب عمران خان نے بولا بھائی ابھی میرے منسٹر نہیں جائیں گے اب بولے گا میرے جو عوام ہیں وہ جائے گی ملنے بھائی ہم کیوں بیلے بھائی 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 سمیٹھو لو بھائی بھائی آپ کو کیسا لگا عمران خان اچھا بندہ ہے اور یہ لوگوں نے بھائیس بھائی پانی پانی کلپ ان کے بھائی آپ کو عمران خان اچھا لگا پہلے بھائی پاکستان کو چالیس کروڑ عوام تھی بھائی پھر بھائیس اوپر نیچے ہو جاتا ہے بھائی پھر یہ تو بلین میں آگئی عوام بھائی پھر پہلے خود احلان کیا ہے کہ جیل بھلو بھرو تحریک لیکن لاسٹ میں خود ہی بھولتا ہے بھائی صاحب یہ کتم کر دو لوگوں کو واپس بلا ورنہ لوگ ہی بھاگ رہے کوئی بھی سپورٹ کرنے نہیں آرہا وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ یہ آئیں گے عمران خان کو سپورٹ کرنے تو جیل میں بھر دیں گے اس لیے جاؤ ہی نہیں میں عمران خان کا چاہنے والا ہوا ہے بھائی آپ کو بھی جب بلیں گے بڑا اچھا لگا یہ روسٹنگ ویڈیو تھی لیکن ٹائٹل انہوں نے تھوڑا غلط لکھا تھا کہ پاکستان قبرستان ایزار نے یہ وہ قبرستان وہ عمران خان کے اردکرپ کا علاقہ ہے وہ بن گیا وہ پولیس کی اجازے بھائی پورا پاکستان impossible ویڈیو اچھا لگا بہت ہمیں یار انجوائی کیا بہت حسی آئی یہ دیکھ کریں بران خان کے جو ساتھ ہی ہے وغیرہ ان کو یہ ساتھ دیکھ کر تو امیت کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ ایسے ہی نہ سبسکرائب کرتے ہیں کچھ بھی نہیں سبسکرائب ضرور کیا کرو ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز ہمارے چینل پر ڈیلی آتی دیتی ہیں ڈینکو